پاکستان آئی ایم ایف کے پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان پالیسی سطح کے مذاکرات وزارت خزانہ کے ذرائق کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا ہے پالیسی سطح کے مذاکرات میں سٹاف لیول ایگریمنٹ فائنل کیا جائے گا جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے پر پاکستان کو اکتر کروڑ ڈالر ملیں گے پالیسی سطح مذاکرات پندرہ نویمبر تک جاری رہیں گے پاکستان اسٹوک ایکشینج میں آج بھی زبردست تیزی کاروبار کے دوران ہندیٹ انڈیکس پہلی بار چھپن ہزار کی سطح عبور کر گیا ہندیٹ انڈیکس سات سو اننچاس پوائنٹس اضافے کے ساتھ چھپن ہزار سے زائد پوائنٹس پر ریکارٹ کیا گیا انٹر بینک میں ڈالر سترہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے بیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو نواسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں سولہ اکتوبر سے اب تک ڈالر کی قیمت میں بارہ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ایک دولہ سونا آٹھ سو روپے اضافے کے بعد دو لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا معاشی ماہیدین کا کہنا ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں مندی اعتماد کے فقدان کی وجہ سے تھی تیس جون کو آئی ایم ایف قرز منظور ہوا معیشت سے مطالق اہم اقدامات اٹھائے گئے جن سے مارکٹ میں تیزی آئی اور اعتماد بحال ہوا آنے والے دنوں میں شرع سود میں کمی کبھی امکان ہے معاشی ماہیدین کو امید ہے کہ آئی ایم ایف ریویو میں باستانی مکمل ہو جائے گا چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی کے خلاف سائفہ کیس میں جیل ٹرائل کے لیے وزارت خانون کی سمری منظور سمری کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث سائفہ کیس کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود خوریشی کے خلاف کل سائفہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی چیمن پی ٹی آئی کے اوپن کورٹ سماعت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر التواہ ہے نگران وزیر اعلیٰ کے پی جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ نے ذمہ داریاں سنبھال لی سیکیٹیریٹ آمد پر گارڈ آف آنر دیا گیا خیبر پکتنکوا کی نئی نگران کابینہ میں پچھلی کابینہ کے بیشتر وزراء کے اپنے قلمدان کے ساتھ برقرار رہنے کا امکان کابینہ میں نئے وزراء بھی لیے جائیں گے کابینہ کی حلب برداری کچھ دیر میں ہوگی لاہور کی اتحاب عدالت نے منسلائی کو اشتیاری قرار دے دیا جائدادوں کا ریکارڈ طلب کر کے جائدادوں کو قرب کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا منسلائی پر ترقیاتی منصوبوں میں ارب اور روپے کی مبینہ کیک بیکس وصول کرنے کا الزام ہے منسلائی اس کیس میں طلبی کے باوجود اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے شیخ رشید گیٹ نمبر چار سے تعلقات خراب ہونے سے پریشان کا چلے کے منفی اثرات اب تک آ رہے ہیں چلے کے دوران ان شہروں میں بھی مخدمات درج ہو گئے جہاں وہ زندگی میں کبھی نہیں گئے ان کے تو گیٹ نمبر چار کے ساتھ تعلقات کو نظر لگ گئی ہے مگر وہ منتظر ہیں کہ نواز شریف کے تعلق کو کب نظر لگتی ہے نگران وزیراعظم انمول ہر کاکر کی چار صدہ میں سابق نگران وزیراعلا محمد عظم خان کی وفات پر ان کے بیٹے سے تازیت سابق نگران وزیراعلا محمد عظم خان دو دن قبل پشاور کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے پنجاب میں سموک پر قابو نہیں پایا جا سکا لاہور ہائی کوٹ کا جھنگ، حافظ آباد، خانوال، دنکانہ، بہاول نگر، شیخ اپورا کے ایڈپٹی کمیشنرز کو فوری بدلنے کا حکم تمام سکول کالیج ہفتے کے روز بند رکھنے اور دفاتر میں ہفتے میں دو روز ورک پرام ہوم کی پالیسی پر عمل کرنے کی ہدایت سموک کی روک تھام کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا حکومت نے چھٹی کی سب افسران اور ذمہ داران چھٹیوں پر چلے گئے کمیشنر لاہور مکمل طور پر سموک کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے فصلوں کی باقیات جلانے کی ویڈیوز افسوسناک ہیں الڈی اے کے وکیل نے کہا صرف ستر روز میں انڈر پاس تعمیر کرایا ہے عدارت نے کہا کہ اس پر آپ کو ستارہ امتیاز ملنا چاہیے اس تعمیر کے بعد جو اس موقع آئے گی وہ ہم پوری سردیاں بھکتیں گے آپ تو انڈر پاس بنانے میں ماہر ہو گئے ہیں لیکن باقی چیزوں کو دیکھیں مزید سماد بتک ملتوی گزہ کی تقریباً تمام اسپتال بند ڈاکٹرز بے بس، سلشفہ اور القدس اسپتال کے بعد کمال ادوان اسپتال نے بھی کام بند کر دیا اسپتالوں میں ایندھن اور بجلی نہ ہونے سے مریض دم توڑنے لگے اسپتالوں میں رکھی لاشیں خراب ہونے لگی اسرائیلی دعوے کے باوجود اسپتال سے نکلنے والوں کو محفوظ راستہ نہ ملا سنائپرز کے حملے غزہ میں اسرائیلی فوج کا جبالیا پناہ گزیم کیمپ پر پھر حملہ مزید انیس فلسینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے فلسینیوں کو جنوبی غزہ بھیجنے کے بعد اسرائیل کے وہاں بھی حملے خان یونس میں دو رہائشی امارتوں پر بمباری بچوں سمیت تیرہ فراد شہید غزہ میں یون کارکنان کی ہلاکت پر ایشیا میں اقوام متحدہ کے دپاتر پر یون پرچم، سرنگون، مالے جانے والی ساتھیوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی ادارے کے زمین سے فضا میں مارک کرنے والے ہتھیار استعمال کرنے کی ویڈیو بھی جاری لبنان سرحت پر، حزباللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں تیز حزباللہ کے میزائل حملے میں ساتھ اسرائیلی فوجی اور دس دیگر افراد زخمی اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حزباللہ کے آداب پر حملے امریکہ کے شام میں ایران اور حامی گروپ کی تنصیبات پر حملے غزہ میں بچوں کا اسرائیلی بمباری سے پڑھنے والے گڑھے پر کھیل اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکول میں اسرائیلی بمباری کے بعد ملبے کا ڈھیر ہے بمباری سے جگہ جگہ گڑھے پڑھ چکے ہیں اور بچے کھلونوں کی جگہ اسی ملبے اور تباہی کی آثار پر کھیل رہے ہیں کوئچہ کے سینڈ میں اسپتال میں کانگو وائرس سے متاثرہ میڈیسن وارڈ اور او پی ڈی کھول دی گئی سینڈ میں اسپتال کا میڈیسن وارڈ اور او پی ڈی چار نویمبر سے مریضوں کے لیے بند تھی وارڈ میں کانگو وائرس کا ایک مریض داخل ہوا تھا جس کے بعد تباہی عملے کے افراد میں کانگو وائرس کی تصدیق کی گئی تھی ملک بھر میں ملیریا اور ڈینگی کے وار برقرار کراچی میں گزشتہ روز ملیریا کے سولہ کیسز اور ڈینگی کے چودہ کیسز رپورٹ ہوئے ترجمان محکمہ سہت سندھ کے مطابق صوبے میں ایک روز کے دوران ملیریا کے دو ہزار دو سو اٹالیس کیسز جبکہ رمان ماہ سندھ بھر میں ڈینگی کے دو سو کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں بھی ڈینگی بے کابو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں ڈینگی کے ایک ہزار انتالیس نئے مریضوں کی تصدیق لہور میں گزشتہ روز انتر گجنوالہ تائیس فیصلہ باد پندرہ راول پنڈی چودہ ملتان نو اور ناروال میں ڈینگی کے دو مریض رپورٹ ہوئے کرکٹ وال کپ میں ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم کے بولنگ کوچ مانی مورکل نے استیفہ دے دیا مانی مورکل نے اس سال جون میں پی سی بی کے ساتھ چھے ماہ کا معایدہ کیا تھا ان کا معایدہ اگلے مہینے ختم ہونا تھا پی سی بی کا کہنا ہے کہ ان کے متبادل کا اعلان جلد کر دیا جائے گا وال کپ میں پانچ شکستوں کے بعد پاکستانی بولرز کی کار کردگی پر شدید تنقید کی جا رہی تھی